دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادينا واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريكنا واشهد ان سجدنا ومولانا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله سلاللہ تبارک وتعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فقد قول رسول اللہ سلاللہ ورسول اللہ وبرک وسلم تفر یبن آدم تفرغ لعبادتی امل صدر کاغنًا او کما قال علیه صلیت والسلام اسٹیج پر جلبا فروز حضرات علماء اکرام حاضرین اکرام قدر پردہ نشین مائے اور پہنے بہت وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ حضرات نماز اور کھانے دونوں اہم کاموں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں اس لئے وقت کا تقاضہ ہے کہ کوئی لمبی چھوڑی بات نہ کی جائے اگرچہ جب آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا اس وقت آپ کے ترو تازہ چہروں کو دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کی جائے گی لیکن اب نہ آپ کے چہروں پر وہ تازگی نظر آ رہی ہے اور نہیں وقت ہم سے اس بات کا مختصی ہے کہ زیادہ خرچ کیا جائے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کا ایک جملہ پڑھا چند مختصر احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ دعا کر لیں میرے دوستو بزرگو اور بھائیو یقین جانئے کہ آج اسٹیج پر طلبہ کا جو پروگرام سنا ہے وہ کم کسی مدرسے کے اسٹیج پر سننے کا موقع ملا ہوئے تھے ان طلبہ نے اہریزی میں اردو میں جو تقاریر پیش کی ہیں اور جس خود اعتمادی کے ساتھ پیش کی ہیں اور جتنے چھوٹے بچوں سے وہ خود اعتمادی ظاہر ہوئی ہے ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرات اساتذائے کرام نے ان بچوں کے اوپر بے پناہ محلت کی ہے یہ صورت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب اساتذہ بچوں پر انتھک محنت کرتے ہیں میں اس کے لئے اس مدرسے کے جملہ منتظمین کو قاری عادر صاحب اور ان کے رفقہ کو بھرپور مبارک باد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہمیں اس میں مزید ترقیات دیکھنے کو ملیں گے علم کے موضوع پر مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر تقریباً چار پانچ گھنٹے سے آپ مسلسل سننا ہیں میں آپ ادرات کی توجہ اس عمر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک قریب آرہاں ہم لوگ رمضان المبارک کی تہلیز پر کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ماہ مبارک رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری میں خرچ کیا کرتے ہیں اس لئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں تاکہ رمضان المبارک کے اوقات کو ہم زائد سے زائد وصول کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے 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 ا گا آدمی اللہ کی عبادت میں اپنا وقت وقت خرش کرنے سے صرف اس وجہ سے کتراتا ہے کہ اگر میں سارا وقت نماز میں روزے میں ذکر و اذکار میں اور تسبیحات میں خرش کر دوں گا تو میں دنیا کے کام کیسے کروں گا میں اپنا کاروبار کیسے کروں گا میں اپنی دکانداری کیسے چلاؤں گا میں اپنی جوب اور ملازمت کیسے کروں گا میں اپنی معیشت کو کیسے حاصل کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز میرے پاس ہے اور تم اپنے اوقات کو اگر میری عبادت اور میری پندگی کے لئے استعمال کرو گے تو میں تم کو بینیازی مالداری غنہ عطا کر دوں گا اور تمہارے سینے کو بینیازی سے بھر دوں گا اس حدیث پاک کے جملے میں ہم سب کے لئے بڑی سبق آموز بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لئے فارغ کریں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنا لیں کہ زائد سے زائد وقت نماز میں روزے میں قرآن پاک کی تلاوت میں اور ذکر و اذکار کے اندر خرج دوستو یہ دنیا ہے یہی رہ جائے گی دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا ہم سب کو ایک دن مر کر اسی مٹی کے اندر مل جانا ہے ہمارا وہی وقت در حقیقت ہمارے کام آئے گا جو وقت ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی آنے والی زندگی کے تیاری کے لئے خرج کیا ہوگا اور وہ تمام اوقات رائے گاں ہوں گے زائے نظر آئیں گے جو اوقات ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خرج کیا ہوگا ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے تگو دو کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے قبر اور اپنے آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کیا تیاری کی میرے دوستو دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کو قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے اور قبر میں تین سوالات ہر ایک کے سامنے آئیں گے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا مرربو تمہارا رب کون ہے اگر دنیا کی زندگی ہم نے اپنے رب اور اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہوگی ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے ورنہ ہماری زبان سے یہ لفظ عدا نہیں ہوگا دوسرا سوال کیا جائے گا مادینو تمہارا دین کیا تھا تمہارا مذہب کیا تھا کس نظریہ اور فکر کے ساتھ تم دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کر آئے ہو کس ایمان و عقیدے کے ساتھ زندگی کے صبح و شام پتا کر آئے ہو اس سوال کے جواب میں اگر ہم نے اپنی زندگی عقیدہ خالصہ کے ساتھ گزاری ہوگی اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت آخرت کی حقیت پر یقین کے ساتھ گزاری ہوگی تو بے اختیار ہماری زبان سے نکلے گا کہ ہمارا دین اسلام تھا لیکن اگر ہمارا زندگی کا نظریہ مختلف رہا طرزِ عمل مختلف رہا تو کبھی بھی ہماری زبان سے یہ لفظ عدا نہیں ہو سکے تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ مثالیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو سامنے رکھ کر ہم سے کیا جائے گا کہ یہ کون ہے اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی کہرائیوں سے یقین کے ساتھ اللہ کا پیغمبر جانا آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری آپ کی سنتوں سے محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو ہم بلا تکلق اپنے نبی آقاِ کائنات تاجدارِ بطہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں گے اور بلا تکلق کہیں گے کہ آقا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن دوستو اگر ہماری زندگی کا طور مختلف رہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بجائے فیشن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی ہمارے لباس و پوشاک اللہ کے نبی کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ دنیا کے فیشن کے مطابق ہوں گے ہمارا چہرہ مہرہ ہماری شکل و صورت ہماری ڈاڑی اور ہمارے سر کے بال اور ہمارا پورا کا پورا حیولہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا تو یقین جانئے اس وقت ہم بچائی جائیں گے اور اس سوال کا صحیح جواب ہماری زبان پر نہیں آئے گا پھر قبر کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنا ہے اور اس عدالت کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب سے پانچ سوال کیے جائیں اور جب تک ان پانچ سوالوں کے جوابات نہیں مل جائیں گے اس وقت تک ہمارے پاؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہل نہیں سکیں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تم نے اپنی زندگی کہاں گزار ہم نے تمہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی دی تھی یہ زندگی تم نے کہاں خرج کی یہ زندگی تم نے اپنی محنت سے نہیں حاصل کی تھی یہ زندگی تم نے اپنے فضل و کمال کی بنیاد پر نہیں حاصل کی تھی یہ زندگی ہم نے عطا کی تھی تمہارے والدین کو اولاد تمہاری شکل کے اندر ہم نے دی تھی دنیا میں کتنے اولاد دردر بھٹکتے پھرے لیکن ان کی اولاد نصیب نہیں ہوئی تمہارے ماں باپ کو تمہاری زندگی کی شکل میں اگر کوئی اولاد میں اثر آئی ہے تو وہ ہماری عطا تھی ہماری بخشش تھی ہمارا کرم تا بتاؤ کہ تم نے اس زندگی کو کہاں خرج کی اور دوسرا سوال کیا جائے گا اسی زندگی کے خاص حصے یعنی جوانی سے متعلق وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا کہ اپنی جوانی کے بالے میں بتاؤ یہ جوانی کہاں گزار جوانی انسان کی زندگی کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے اس کے کانوں میں سننے کی طاقت ہوتی ہے زبان میں بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں اور قوام مضبوط ہوتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کی پوری رعنائیوں کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے اس وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری اگر ہم نے اپنی جوانی مسجدوں کے سائے میں گزاری ہوگی علماء کی صحبتوں میں گزاری ہوگی ان مدرسوں میں پڑھ کر گزاری ہوگی یہ ان مدرسوں سے جو تعلیمات سماج مو اور عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے گزاری ہوگی ہم بہت منان کے ساتھ کہہ سکیں گے اے پروردگار یہ جوانی آپ کی نعمت تھی اور میں نے اس نعمت کا حق ادا کیا کہ جہاں آپ کا حکم ہوا وہی میں نے اپنی جوانی کی طبانائیوں کو سرف کیا دوستو ہم جوانی کے اندر یہ سوچ کر وقت بتا دیتے ہیں گواں دیتے ہیں گزار دیتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے جب بڑے ہو جائیں گے تب ممازی بن جائیں گے تب حج کر لیں گے تب روزے دار بن جائیں گے جب ہم داری رکھ لیں گے جب ہم اپنا چہرہ مورا نبی کے مطابق کر لیں گے لیکن دوستو یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے اللہ کو جوان کتنے پیارے لگتے ہیں اتنا کوئی نہیں لگتا اللہ میں کوئی ان جوانوں کی جوانیاں سنت کے مطابق دیکھنی پسند ہیں اسی لئے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر خوزے لگا رہا ہوگا ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے اور وہ سات آدمی کون ہوگے اگر میں سب کی تفصیل بتلا ہوں تو وقت زیادہ درکار ہے ان سات آدمیوں میں سے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا وَشَعْفُ نَشَعْفِ عِبَادَتِ اللَّهِ وَتَرَعْرَعَفِهِ ان سات آدمیوں کے اندر ایک وہ نوجوان ہوگا وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گدری نمازوں کے احتمام کے ساتھ گدری روزوں کے احتمام کے ساتھ گدری جس کے سر پر اللہ کے نبی کی سنت سجی رہی جس کے ماتھے پر سجدوں کا نور چمکتا رہا جو اپنی جوانی کے دوران بھی جوانی کی عمر میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گیا ہے آج ہماری جوانی موبائلوں کے اندر انہ جائز کاموں کے اندر رقص و سرود کے اندر انہ جانے کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے میں اپنے نوجوان دوستوں سے بہت عدب کے ساتھ درخواست کروں گا اپنی جوانی کو کم قیمت چیز نہ سمجھیں بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کسی کو نہیں پتا کہ بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں پتا کل میں ہی کہاں گزرے گی کیسے گزرے گی آج جو وقت ہے آپ کے پاس وہ غنیمت ہے اس وقت کو غنیمت جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں انشاءت فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو انہی میں آپ نے یہ بھی فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو دوستو یہ جوان در حقیقت کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں جوان در حقیقت کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی رہی جب آپ کے اسٹیج کے اس مائک سے بار بار یہ لفظ مجھے سننے کو ملا کہ جناب مفتی زاکر صاحب نے یہاں کے پچیس سو جوانوں کی ایک یونٹ بنائی ان کو نیک کاموں کے لیے اُبھارہ اور تیار کیا یقینا یہ نوجوان ہماری قوم کا سرمایہ ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا درخواست کروں گا کہ بجائے موٹر سائیکلوں پہ پھرنے کے بجائے یارانہ اور دوستانہ پڑھانے کے بجائے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ان کو مینٹین کرنے کے بجائے گانے بجانے کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے بجائے واٹسپ سوشل میڈیا اور ترہ ترہ کی جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں اپنے اوقات کو بتانے کے آپ مضبط سوش کو اپنائیے آپ مضبط سوش کو اپنائیے آپ جو ہے اپنی جوانی کو اپنی سماج کی پہتری کے لیے اپنے سماج میں اچھے کاموں کو برپا کرنے کے لیے استعمال کیجئے یقین جانئے اپنے سماج کی اصلاح کا جو کام آپ کر سکتے ہو وہ بچے نہیں کر سکتے وہ عورتیں نہیں کر سکتی وہ پوڑھیں نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو یقین جانئے کوئی بھی استعمال کو نہیں کرے گا اگر ہمارے جوان استعمال کو لے کر کھڑے ہو جائے تو بہت جلد سماج کے اندر تبدیلی آئی سماج کے اندر بہت خوش کرنے والے کام ہیں ہمارے سماج میں تعلیم کا فقدان ہے جہالت ہے ہمارے سماج کے اندر بیدہات ہے رسومات ہے شادی بیعہ کے بیجہ خرچے ہیں ہمارے سماج کے اندر غربت ہے بیماری آئے بھکمری ہے افلاس ہے لوگوں کے لئے صحیح رہنمائی کا دستیاب نہ ہونا ہے اگر ہمارے یہ جوان تھڑے ہو جائے کہ ہم سماج سے غربت کو ختم کریں گے شادی بیعہ کے فساد کو مٹائیں گے ہم اپنی سماج سے بیدہات اور رسومات کو ختم کریں گے ہم لڑائیوں اور چھگڑوں کو ختم کریں گے ہم سب کو اللہ اللہ کے رسول کے نام پر متحد کریں گے تو یقین جانئے بہت تیزی سے سماج کے اندر بدلاؤ ہوگا ہمارے جوان یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کام تو بڑھوں کا ہے اور بڑھیں یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس عمر کے اندر ہم کیا کام کریں گے بچے یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ہم تو ابھی بچے ہیں عورتیں یہ سوچ کر نہیں کرتی کہ ہم تو عورتیں ہیں اور سن سے نادکے ہیں یہی وجہ ہے کہ سماج کے اندر گراہیاں دن بہ دن بڑھ لائی جتنے جلسے ہیں جلوسے ہیں جتنی تقریریں ہیں جتنی کوششیں ہیں ان کے باوجود سماج کے اندر گراہیاں بڑھ لائی ہیں وجہ صرف اس کی ہے کہ ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے اور جب تک یہ نوجوان جاگے گا نہیں سماج کے اندر بیداری نہیں پیدا ہوگی جوانوں یہ صدایں آ رہی ہیں آبشاروں سے جوانوں یہ صدایں آ رہی ہیں آبشاروں سے چٹھانے چور ہو جائیں جو ہو عظم سفر پیدا اگر آج آپ یہ اٹھو کر تحیہ کر لو کہ ہم کل سے اپنی ایک یونیٹی بنائیں گے ایک جماعت بنائیں گے جس کا کام ہوگا غریبوں کی مدد کریں جس کا کام ہوگا یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام کریں جس کا کام ہوگا ایسے ذہین بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں جن کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے لئیے جن کا کام ہوگا بھوکوں کو کھانا کھلائیں جن کا کام ہوگا ننگوں کو کپڑے پہنائیں جن کا کام ہوگا اچھے اسکول بنائیں جن کا کام ہوگا سماج سے شادی کی رسومات کو ختم کریں جن کا کام ہوگا آگے بڑھ کر اعلان کریں کہ ہم اپنی شادیاں سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کروائیں گے یقین جانیے اگر آپ نے یہ عظم و ارادہ کر لیا اور آپ نے رکھتے سفر باندھ لیا دن دن گزرتے اس سماعت کی اصلاح کی شکلیں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی جائیں گی کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا میں ضرور آپ کے سامنے اقبال کا یہ شعر پڑھتا نامو سے ازلرا تو امینی تو امینی دارائے جہارا تو یسانی تو یمینی اے بندہ خاکی اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی صحبہ یقین درکشو از درہ گما خید از خوابے گرا خوابے گرا خوابے گرا خید پوچھئے گا اپنے کسی عالم سے اقبال نے اس شہر میں کیا کہا ہے تاک جائیے گا کھڑے ہو جائیے گا اپنی امت کی اصلاح کے لیے اپنے ماں و بینوں کے لیے اپنے گونے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کے گڑھے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال کیا جائے گا عمالی مال کے بارے میں مال کہاں سے کمائے چوری کی ڈاکہ ڈالا ہیرہ پھیری کی جھوٹ بولا کسی کو صدایا کسی کی مال ہڑپ لیا یا پھر جائز اور حلال طریقے سے کمائے اور چوتھا سوال کیا جائے گا مالی کے بارے میں این ہے انفقہ کہ مال کو کہاں خرش کیا نام و نبود کے لیے دکھلاوے کے لیے چودھراہٹ کے اظہار کے لیے شادی بیعہ کی رسموں میں مکانات کو آلہ سے آلہ بنانے میں مکانوں میں ٹائلوں اور پتھلوں کی شکل میں رکھوں کا روپے برباد کرنے میں یا غریبوں کی مدد میں فقدیروں کی مدد میں رشتہ داروں پر سلح رحمی میں ماباب پر بھائیوں پر بہنوں پر کہاں خرش کیا ایک ایک پیسے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اور پانچوں سوال کیا جائے گا ان علمہی مادا عمیل فیما علی اس کے علم کے بارے میں کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا پتا تھا پانچ سمازے فرض ہے کتنی پڑھیں پتا تھا سکات فرض ہے کتنی تھی پتا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہے کتنے روزے رکھے یا کتنے روزے ڈنڈی مار گئے بہرحال یہ پانچ سوالات ایسے ہیں جن سوالات سے مجھے آپ کو ہر آدمی کو گزرنا ہے یہ آنے والا رمضان اس لیے کہ ہم ان سوالات کی تیاری کریں ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی آنے والی زندگی کی تیاری کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے خود ایک صحابی فرماتے ہیں کانت ہی ممون ہماری ہمتیں ہماری فکریں ہمارے عزائم اور ارادیں سب آخرت سے تعلق رکھتے تھے اور آج ہم دنیا 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 پیسہ پیسہ چودرات چودرات لان نمو شورت اس کے علاوہ ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا اللہ تعالی ہمیں عقل صحیح عطا فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ آپ سے کچھ اور بات کروں کچھ دل کے فکروں نے پھوڑوں کچھ فکر و نظر کی باتیں کروں لیکن بار بار یہ احساس ہے کہ نماز کا وقت مقروح وقت میں داخل ہو رہا ہے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع پر آپ کے اور نماز کے دنمیان حائل ہو کر اپنے گردن پر کسی گناہ کا بار لو کسی چند گزارشات پر اپنے گفتگو کو خکم کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اپنے گفتگو اپنے گفتگو سفید اپنے گفتگو